بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کھانا پلس میں خوش آمدید آج میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں پٹاٹو چیزی بند برگر جو بہت ہی مزیقہ بنتا ہے تو چلی فٹا فٹ سے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور چاہتی مارتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک عدد آلو جو نا وہ لے لیا اس کو وائل کیا اور اس کو میں اس کے ساتھ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ گریٹر ہے تو ٹھیک ہے در بیس آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی مسل سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی سپیسیز آپ اس کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں نمک میٹس زیرہ، سکہ دنیا، گرم سالہ، اس کے علاوہ پیاز، پودینہ، دنیا جو بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری کچھ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا اور اس کو بلکل سوفٹ ہینڈ کے ساتھ اس کو مسل لیں گے تھوڑا سا اس کی ایک پیٹھی سی بنا لیں گے ہم علبوں کی چلیں یہ تو ریڈی ہو گیا اب بیک میں نے بریڈ سلائس لے لیا اور بلکل مجھے رونگ شیپ میں چھوٹا سا پیس سائی ہے یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ چھوٹا سائز لینا ہے زیادہ بڑا سائز نہیں لینا ادر وائز برگر بن جائے گا اور بہت بڑا سا بن جائے گا یہاں پہ میں نے سفید مکئی کا آٹا جو نہ وہ لے لیا اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس پہ شامل کیجئے گا بس اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا پانی جو نہ وہ ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے ایک دم سے پانی جو نہ وہ نہیں ڈالنا اسے یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹر جو نہ وہ پتلا ہو جائے گا لیکن مکئی کا آٹا جو ہے وہ پانی تھوڑا زیادہ لیتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا سا آپ پانی اس میں شامل کرتے جائیں ایک چمچ کون فرال کا میں نے اس کے اندر مزید ایڈ کر دیا ہے اور یہ پانی سوڑا سا ڈال دیا ہے بس یہ یہاں پہ ریڈی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اب فیلن کر لیتے ہیں تو اس کے اندر میں نے پوری چیز سلائس کا جو اینا ایک پورا چیز سلائس اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو بس اسی کو اس کے ہاتھوں کے ساتھ پریس کر لیں گے اب اس کے اوپر جو پٹاٹو ہے اس کی ہم نے ایک لیئر بنا دینی ہے پتلی سی آپ نے اس کے اوپر لیئر بنانی ہے زیادہ موٹی نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا تو سارے کنارے جو ہم نے اس کے کور کر دینے ہیں تو اگر تو آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ سے میرے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ پریس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پریس اس کو لائک شروع کر دیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں برگر جو بہت اچھا سا مارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے تھوڑے سے بیڈ کرمز لے لیئے ہیں اب یہ جو بیٹر ہے اس میں میں نے پانی بعد مزید شامل کیا تھا کیونکہ اس نے پانی سوک لیا تھا اب اس کی کوٹنگ کریں گے تو ایک دفعہ آپ نے اس کے اندر کر دینا اس کو اچھا یہاں پر میں آپ کو ٹپ بتا دوں کہ ایک برگر لگانے کے بعد وہ کافی ٹھیک ہو جائے گا بیٹر جو ہمارا تو اس میں آپ مزید پانی شامل کر کے نا تو اس میں اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیجئے گا اب اسے فرائی کرنا ہے تو آئیل جو نا وہ درمیانہ سا گرم ہونا چاہیے زیادہ ہائی فلنگ پر آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا تو یہ دیکھیں بڑا اچھا سا کلر اس کو آ گیا یہ بلکل پک چکا ہے بس اب اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں برگر بن جو نا ہمارے بلکل رڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کی وائس سنا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی زبردست یہ بڑی ہی کرسپی سی بائس ہے اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہوا کہ اوپر سے کتنا آہو خوانہ بنا ہوا ہے تو بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اس میں پیٹھی کے آلووں کے پیٹھی کے اندر اگر کوئے سبزگرے ایڈ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں چیکن ایڈ کرنا چاہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے آپ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ